کہ عمران خان اپنے آپ کو پاکستان سمجھتا ہے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے سپورٹر اقل مند اور باشعور ہوتے پڑے لکھے سمجھدار ہوتے تو کبھی بھی عمران خان نے یہ بیان نہیں دینا تھا جو کل پرویز علائی کے بیان کے بعد اس نے باجوا کے حق میں بیان دیا ہے جو آٹھ مہینے سے سب سے بڑا جو کرپٹ آئے سب سے بڑا جو بددیانت آئے سب سے بڑا جو غدار آئے جو بھی اس کے اندر برائی ہیں وہ باجوا ہے عمران خان کے مقور اور عمران خان کہتا ہے کہ میں آنگا تو میں باجوا کے خلاف کاروائی نہیں کرو وہ کیوں بھائی نہیں کرے گا کس کے خلاف کاروائی کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین عمران خان بھی کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے یقین کارا ڈیلی نئے نئے بیان دے دیتا ہے میڈیا کا پورا رخ عمران خان کی طرف ہو جاتا ہے کبھی یوٹن ہو رہا ہے کبھی دھوکا ہوا چاٹ رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے کل جو پرویز علائی نے بیان دیا ہے عمران خان کے خلاف باجوا کے حق میں بیان دیا تو پرویز علائی کا جو تیر تھا نا وہ ٹھیک نشانے پہ لگا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاکستان کا بہادر لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر صادق اور امین لیڈر اس کے غبارے سے ایک دم ہوا نکل گئی اور اس کے بعد فورا ہی بعد عمران خان نے ایک بیان دیا باجوا کے مطلعے اور یقین مارے ناظرین کہ اگر وہ آپ بیان سنیں گے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں جانتے ہیں اس کی جو پچیدگی ہے اس کو سمجھنی کی کوشش نہیں کرتے ہیں اگر وہ آپ بیان سنیں گے عمران خان صاحب تک ہو تو یقین یقین اس میں کوئی بھی شک نہیں آئے کہ یہ عمران خان کا چھپی سارا دور کا سب سے بڑا یوٹن ہے سب سے بڑا یوٹن ایک یہ ہے ایک اور ہے اس سے بڑا یوٹن ایک اور ہے اس سے بڑا کوئی یوٹن نہیں ہے یعنی کہ ایک عمران خان یوٹن یہ بولے نا کہ بھائی میں نے سیاست میں آکے غلطی کیا میں تو گھر جا رہا ہوں یہ سب سے بڑا یوٹن ہے لیکن اس سے تھوڑا یوٹن عمران خان نے بولا ہے کہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چھپی سار جو میں قومی یوت کو بے وکوف بنا رہا تھا اصل مقصد تو میرا یہ تھا جو کل اس نے باجوا کے حق میں بیان دیا ہے وہ بیان ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کریں وہ بیان آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ جب تو عمران خان پاگل ہے اگر عمران خان پاگل نہیں ہے تو عمران خان کو جو ماننے والے جتنی بھی سپورٹ آرانا وہ سب بے وکوف ہیں تو زہر ہے یقیناً آپ کہیں گے کہ یار اتنے کروڑوں لوگ تو بے وکوف نہیں ہو سکتے عمران خان ہی پاگل ہے چلو ایک ہی شخص تو پاگل قرار دے دو باقی لوگ تو بے وکوف نہیں ہے نا تو اب غلط سوچ رہے ہیں عمران خان پاگل نہیں ہے اس کے سپورٹر بے وکوف ہیں کہ اگر اس کے سپورٹر اقل مند اور باشعور ہوتے پڑے لکھے سمجھ دار ہوتے تو کبھی بھی عمران خان نے یہ بیان نہیں دینا تھا ناظرین آپ لوگوں نے سنایا کہ عمران خان صاحب کیا کہتا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو میں باجوہ کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا کیا ہوں کہ باجوہ کے ساتھ میرا ذاتی مسئلہ ہے اب ہے کوئی بات کرنے کی کیا بات کریں اس لیے پر اس شخص کا کوئی جواب بنتا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے یہ صادق اور امیر ہے یہ پاکستان میں انصاف لے کے آئے گا جو یہ آٹھ مہینے قومی یوت کو بے وکوف بنا رہا ہے کہ امریکہ کا جو غلام ہے امریکہ کا جو جا رہا ہے وہ باجوہ ہے میر جعفر اور میر صادق باجوہ ہے غندار باجوہ ہے کہ اس نے امریکہ کے کہنے کی وجہ سے رجیم چینج کیا پیڈیم حکومت کو لے کے آئے کرپ لوگوں کو لے کے آئے پاکستان میں جنہی کہ کرزے اتنے بڑھ گئے مہندہ ہی اتنی بڑھ گئی پاکستان دلدل میں چھلا گیا پاکستان دیوالیا ہونے والا ہے اور اس کا سب ذمہ دار کون ہے پاکستان میں باجوہ ہے اور عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں اس کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا یہ رولہ خلا کی بات کرتا ہے یہ انصاف کی بات کرتا ہے کوئی ایسی تقریر ہے جو عمران خان کی بتا سکتے جو کہتا ہو کہ بھئی میں انصاف کا نظام نہیں لے کے ہوں گا یہ بار بار تو حضرت فاطمہ تو زارہ رضی اللہ عنہ کا بیان دیتا ہے تو بھئی آپ کیوں نہیں اس کے خلاف کاروائی کریں گے کیا اس نے آپ کو اتارا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو گیا کہ بھئی پاکستان آپ ہیں پوری قوم کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم ہیں اگر آپ کو کوئی وزیراعظم کی کرسی سے اتار رہا ہے تو وہ صرف آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ کی کرسی چھین رہا ہے وہ ملک کے ساتھ غداری نہیں کر رہا ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ غداری نہیں کر رہا ہے اور آپ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا کوئی کہہ سکتا ہے ابھی سامنے آگے کہ نواز شریف کو باجوانے ملک سے بار بھیج دیا پھر تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ بھئی نواز شریف کو عمران خان اور باجوانے ملکے بھیجائے اتفاق رہے سے بھیجائے اور عمران خان کی جو پوری سیاست 26 سالہ سیاست کی جو بنیاد ہے وہ کرپشن ہے وہ بدیانتی ہے وہ رول آف لاہ ہے اور سب سے بڑا اس ٹائم جو 8 مہینے سے سب سے بڑا جو کرپٹ ہے سب سے بڑا جو بدیانت ہے سب سے بڑا جو غدار ہے جو بھی اس کے اندر مرائیاں وہ باجو ہے عمران خان کے مقور اور عمرار خان کہتا ہے کہ میں آنگا تو میں باجبہ کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا کیوں بھائی نہیں کرے گا کس کے خلاف کاروائی کرے گا نواز شریف کو آپ نے ملک سے بار بیٹھ دیا آپ کے بقول جتنے کرپشن کے کیس تھے شریف خاندان کی اوپر وہ باجبہ نے چھوڑے آپ نے چار دن پہلے کہا ہے کہ بھائی میں کیس بناتا تھا پیچھے سے حکم آتا تھا باجبہ تو کرپشن کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے باجبہ تو کرپ لوگوں کو برا سمجھتا بھی نہیں ہے تو آج تو کہتا ہے کہ بھائی میں حکومت میں ہوں گا تو میں اس کے خلاف کاروائی نہیں کروں گا تو بھائی آپ حکومت میں لوگ لیں گے کیوں آپ کو صرف ٹی وی میں آ کے جا کنٹینر میں آ کے آپ جو بکواس کرتے ہیں وہ سننے کے لیے آپ کو لے کے آنگی جب آپ پاکستان کے سب سے بڑے اور چوروں کا اتصاب نہیں کریں گے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو پاکستان سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس سب کچھ سمجھتا ہے یہ وہ شخص ہے اب اس کی کیا بات کریں کچھ دن پہلے سے میں فرانسیسی چینل کو انٹریبیو دیتی ہوئے کہا ہے کہ بھائی میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں میں امریکہ کے خلاف اب نہیں جا سکتا ہوں کیوں کہ میں اپنے ملک کی خاطر میں اپنی ذات کو بھول سکتا ہوں کہ یعنی کہ عمران خان جب جو بیڈن آپ عمران خان سے خوف زیتا ہے ایک شخص سے خوف زیتا ہے یعنی پاکستان سے ان کو خوف زیتا نہیں ہے بھئی اگر وہ آپ سے خوف زیتا ہے تو آپ اب حکومت میں نہیں ہیں تو امریکہ نے آپ کا کیا کیا وہ تو پورے پاکستان سے خوف زیتا ہے اگر آپ وہ حقیقت بول رہے ہیں تو وہ تو پاکستان تھا آپ کو اتارا گیا تو پاکستان کیلئے اتارا گیا جیسا کہ آپ کو توشہ خانہ کے بڑے بڑے قیمتی تحیف ملے وہ آپ کو اس لیے ملے کہ آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور آپ کہتا ہے کہ یہ میرے حق ہے میری گھڑی میری منزی لیکن پھر بھی میں یقین مانا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے اس کے ماننے والے کیا چاہتے ہیں اسے اتنا بڑا تضاد اس شخص میں نہ اس کی کوئی زبان ہے نہ کسی ایک بات پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی یہ صبح اور بیان دیتا ہے شام کو اور بیان دیتا ہے یوٹن لینا اس کا وطیرہ بن چکا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کو مشکل حالات بھی نکالے گا الحمدللہ یقین کر ایسے بیانات عمران خان کے سن کے ہم کو تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو تحریک لبیق کا موقف ہے جو ہمارا موقف ہے وہ ہر بار ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ ہم حلفیہ طور پر میں کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں شروع دن سے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے تحریک لبیق کے علاوہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے پاکستان ان کا مقصد ہی مہنگائی نہیں ہے ان کا مقصد ہی اسلام نہیں ہے ان کا مقصد ہے کرسی یعنی کہ سب سے بہترین لیڈر سب سے اچھا لیڈر اپنی کرسی کی خاطر پونے چار سال بات بات چوروں کو چھوڑتا رہا اور یہ خموط بیٹھا رہا گستاخوں کو بات بات چھوڑتا رہا یہ خموط بیٹھا رہا کہ انہوں کو میری کرسی میرے پاس آئے اور جہوں ہی اس سے کرسی چینی گئی تو اس کی آج یہ بوکھلات کا شکار ہو گیا یہ تو بہترین لیڈر کی نشانیاں اور جو باقی ہیں نواز سبیر یا درداری ان کا تامنام بھی نہیں دیتی تو اب بھی اگر آپ لوگوں سمجھ نہیں آتی اگر اب بھی آپ لوگوں سمجھتے ہو کہ نہیں یہ صادق اور امین ہے تو یقیناً آپ کو ہسپیٹر میں جانا چاہیے آپ لوگوں کو اپنا علاج کرانا چاہیے آپ نارمل نہیں ہیں کہ اگر آج بھی کوئی عمران خان کا یہ بیان سن کے کہ میں بائمہ کے خلاف کاروائی نہیں کر ہوا اور جو شخص کہتا ہے کہ میں پھر بھی عمران خان ٹھیک بول رہا ہے تو یقین کر کر وہ عمران خان کی بیڈیو ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری ہر بات سے جو اتفاق کرتا ہے وہ میرا کتہ کرتا ہے جو بنی گالا میں بند ہوا ہے جو انسان ہوگا وہ میرے نظریات سے اختلاف کرے گا اور کوئی ہے پی ٹی آئی کا کتنے عمران خان نے یوٹن لیے کتنے اپنے نظریات سے یوٹن لیے لیکن پھر بھی اکثریت جو پی ٹی آئی کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اکثریت نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو پی ٹی آئی کہتا ہے نہیں جی کچھ بھی ہو جائے خان خان ہے جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا ہم کو منظور ہے بس ایک عمرانہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے عمران خان صاحب کہہ چکا ہے ہم نہیں کہتے کہہ چکا ہے کہ میری ہر بات کے ساتھ اتفاق کرنے والے جانوار اور میرے کتے ہو سکتے ہیں کوئی انسان نہیں ہو سکتا رب پروردگار دیجئے ہی دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا برمائے اللہ آپ